واسف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا گیرنٹی میری دنیا بن گی اور کیا گیرنٹی میری آخرت بن گی یعنی اس کو اگر سوچا جائے تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں جونسہ سوچتا اور پوچھتا ہے واسف صاحب نے کہا کہ اگر تمہارے والدین راضی ہیں تم سے آخرت بن گی ان کی دعائیں بڑی کارگر ہوتی ہیں اور اگر تمہاری اولاد راضی ہیں تم سے دنیا بن گی یعنی دنیا میں اولاد سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہے اور آخرت میں یقیناً آپ کی زندگی میں جو والدین کی دعائیں ہیں اور ان کی کیوئی خدمت جونسی ہے وہ باقی نیکیوں سے ایک بڑی نیکی کی شکل میں آپ کو آخرت میں اس کا ریٹن ملے گا سو اولاد راضی دنیا بن گئی والدین راضی آخرت بن گی کسی نے کہا واسف صاحب پریشانی جونسی ہے وہ حالات بڑے خراب ہے اور بڑا پریشان ہم ہے واسف صاحب نے کہا تمہیں کس نے کہا دیئے پریشانی حالات سے ہوتی ہے پریشانی حالات سے ہوتی نہیں ہے پریشانی خیالات سے ہوتی ہے یعنی تم خیال کی حفاظت کرو تو پریشانی پریشانی نہیں ہوگی حالات کو بدلانی جا سکتا خیال بدلے تو آپ کی پریشانی کی شدت جونسی ہے کم ہو جاتا ہے شاید جی اسی سے مزید سوال کرنا چاہتا ہے